راجندر ودیالے سکول میں ابی بھاوکوں نے کیا ہنگامہ کہا اسکول بچوں کو جان بوجھ کر کر رہی ہے فیل ساکچے استیت راجندر ودیالے سکول میں آج گروار صبح ودیارتیوں کے ابی بھاوکوں نے بچوں کے فیل ہونے کو لے کر اسکول گیٹ پر جم کر ہنگامہ کیا ہے بچوں کے ابی بھاوکوں نے سکول پربندک پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نووی اور گیاروی کے قریب سو سے ادھک ودیارتیوں کو جان بوجھ کر فیل کیا گیا ہے گیاروی کے ککچھا میں قریبے ایک سو دس بچے ہیں اس میں سے قریبے ساٹھ سے ستر بچوں کو فیل کر دیا گیا جن بچوں کو فیل کیا گیا ہے ان کے کیول دو سے تین انک ہی کمائے ہیں اس میں گلتی اسکول پربندن کی بھی ہے اسکول پربندن اپنی ذمہ داری خودر ٹھک سے نہیں نبھاتی ہے اس لیے ایک ساتھ اتنے بچے فیل ہو رہے ہیں ادھر اپنا پکش رکھتے ہوئے پرنسپل جانتی سنگھ نے بتایا کہ کاؤنسل کے نیاموں کا پالن کیا گیا ہے جو ودیارتی فیل ہے ان کو دوبارہ پرکشہ کا پرابدھان نہیں ہے اس لیے انہیں پرموٹ نہیں کیا جا سکتا وہیں ابی بھاوک کا کہنا ہے کہ جو بچہ دو یا تین سبجیکٹ میں بھی فیل ہے انہیں پرموٹ کیا جائے انہوں نے بتایا کہ کچھ بچے ایوریج مارکس کے کارن تو کچھ بچے اپستیت کم ہونے کے کارن فیل کیے گئے ہیں بچہ کے لیے لینے کے لیے ایسا ہے وہ بچہ دیر سو بچہ میں ایک سو بچہ پھیل ہے سر اس میں سر ساتھ ہم لوگ آئے بولنے کے لیے تو وہاں اپنے کیسا نکھلی کھڑ کر دیتے ہیں ہم پرموٹ کریں گے اس کے لیے اس کے بات پر سر بولتا ہے کہ ہم بھی ہٹانے کے لیے مجھا کیا ہوا تھا ہم کسی کو پرموٹ نہیں ہاری اسکول پر سر میں پرموٹ کر دیا سر بچہ دیپریسر پہتا ہے مانسی کو پرموٹ کر دیا سر بچہ دیمی میں دارے پرموٹ کر دیا سر بچہ پرموٹ کر دیا سر بچہ دیا سردی خالف مانسی کو پرموٹ کر دیا سر ریزال بلے گیا ہمیں کمی ہلتا ہمیں سکول بلایا گیا پہلے سے ہمارے پار ہیں ہمارے پار کبھی بیگرد 2 سال سے بیگرد انہوں نے دیتا ہے برا مانگر کیا پول رہا ہے ہمیں کچھ اسے لائس کر دیتا ہے یہ کامر بات نہیں کر رہے ہیں بات نہیں کر رہے ہیں اس کے پاس بات موتا ہم مجد کر رہے ہیں تو یہ کیا کہ مجد ہے مجد ہے وہ مجد ہے آپ کی مجد کر رہے ہیں میرا بچہ سر 11 میں میں ہے میں نے یہاں بتائم کی ہوتا ہے شہر چھانے کیا ہوتا ہوتا ہے میں نے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہوتا کہ میں نے کیا ہوتا ہے جو بھی بورڈ کا رول تھا ہمارے ہاں پرموشن exactly بورڈ کے رول کی تحرک سے ہوتا تھا جو بچے فرسٹر میں فیل کے ایک یہ کہ ان کے گارجین کو باقائے نے بولاکے ان کو نوتیس دیا گیا ایک اندر ٹیکنگ و جانتے گئے یہ ہے ہمارا پاس پاسنگ پریگریہ کہ آپ کے بچے کو 1st term, 2nd term اور 3rd term کے ایمریج پہ اگر 11 ہے تو 35% اور اگر 9 ہے تو 33% پہلانا ہے اسی بیس پہ پرموشن کیا گیا ہے پر ایکزیکٹلی اسی بیس پہ پرموشن کیا گیا ہے اب پیرنس کا کہنا ہے کہ نہیں میرا بچہ اگر 2 سبجیکٹ میں بھی پہل ہے یا 3 سبجیکٹ میں بھی پہل ہے تو آپ پرموٹ کر رہی ہے اگر بورٹ کا رول بورٹ کلیرلی لکھ کے پیجار ہے آپ کو کہ آپ کوئی ری ٹیسٹ نہیں لے سکتے ہیں اور ایوریج پر ہی آپ کو پرموشن کر رہے ہیں بچے کو ایسے پرموٹ نہیں کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بچے کو پرموٹ کر کے اور ایک تین وائنہ بعد اگر اس کا ریزرٹ خراب ہوتا ہے تو اس کو بیک کر دیجئے یہ بھی ایلا ہوگی تو ہماری بھی مجبوری کے ہم لوگ کو گوڑ کا رول ماننا پڑتا ہے پیرنس کو بار بار آگا کیا ہے اسکور میں 3 term میں اگزام ہوا ہے تینوں term میں جو جو بچے فیر تھے پیرنس کو بلا کے ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بچے کا پرموٹ نہیں ہے پلیز جہاں دیجئے ہم لوگ کوشش کیے کہ ایسے بچوں کو بلایا جائے مگر بچے نہ تو سکول آ رہے ہیں کچھ بچوں کا اٹیننس کب ہے کیونکہ بورڈ کا رول ہے 75% اٹیننس یہاں بچوں کا اٹیننس کسی کا 39% ہے کسی کا 40% ہے جب ہم پیرنس سے پوچھتے ہیں تو بلتے ہیں کہ بچہ کوچنگ میں پڑ رہا ہے سکول نہیں آنا چاہا کتے بچے فیل ہوئے ہیں کتے بچے ایک ساتھ گیاب دیجئے ہیں نہیں بول دیجئے سو بچے وہ تو ڈپینڈ کر رہا ہے جسے کسی سکشن میں پورا سکشن میں ایک ہی بچہ فیل کیا رہے ہیں کسی میں زیادہ بچے فیل کیے ہیں وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ بچے اپنا کیسا پیوریشن کیا رہے ہیں جو بچے سکول آ ہی نہیں رہے ان کو بار باری ورد اٹیننس کے لیے بار بار ان کو ایک مسیج جاتا تھا ہے سکول سے کہ آپ سکول آئیے گی کیونکہ آپ بہت کوچنگ میں نہیں کر پا لے اس کے بعد بھی وہ اپنا انجینئرگ اور بیٹھائی کا فیل کیا رہے ہیں فائنل لیسین سے کہ جو بورڈ کا رول ہے اس حساب سے جو پروموٹ ہوگا وہ پروموٹ ہوگا جو ڈیٹینڈ ہوگا وہ ڈیٹینڈ ہوگا وہ ڈیٹینڈ ہوگا پورا نام بکا رہے ہیں یا ان کیسی کس سبجکت ہے جب سب سے زیادہ سائنس پیپر میں پیوریشن اہو آن لائن پوچنگ پر zیادہ بروسہ ہے